بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ڈیو میڈیا اور میں ہوں عامر حبیل آج ہم بات کریں گے پاکستان میں بڑھتے ہوئے نشہ کے روجان سے متعلق کیا آپ کے گھر کے کسی فرد کی صحت نامعلوم وجہ سے گر رہی ہے کیا وہ چڑچڑے پن اور مایوسی کا شکار ہے اگر ایسا ہے تو یاد رکھئے یہ نشہ کی بنیادی نشانیوں میں سے ایک ہے ذرا گھور کیجئے کہیں کوئی نشہ اسے تنہا تو نہیں کیے جا رہا موجودہ دور میں نشہ تیزی سے نوجوان اصل بالخصوص طلبہ کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے نشہ کی بنیادی وجوہات ذہنی دباؤ غیر متوازن شخصیت ایاشی اور غلط صوبت ہو سکتے ہیں ایسا انسان جب بھی کسی مسئلہ کا شکار ہوتا ہے تو نشہ کی آگوش میں پناہ لیتا ہے اور خود فراموشی کا شکار ہو جاتا ہے لیکن جب نشہ ٹوٹتا ہے تو وہی مسائل پہلے سے زیادہ خوفناک صورت لیے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ پھر سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں اور ایسے وہ مستقل نشہ کا عادی بنکی اللہ تعالیٰ کی حسین نعمت زنگی کو تاریخ راستوں پر ڈال دیتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ منشیات پیدا کرنے والے ملک لاتینی امریکہ، میکسیکو اور افغانستان ہیں امریکہ میں ایک شہری تقریباً سو گیلن شراب سالانہ پی جاتے ہیں اقوامی متحدہ کی سالانہ عالمی رپورٹ کی مطابق 247 ملین لوگ نشہ کے عادی ہیں افغانستان میں 70 فیصد افیون بنگ پیدا کی جاتی ہے اور اس میں سے 42 سے 43 فیصد پاکستان کے راستے تفصیل کی جاتی ہے سب سے زیادہ خوفناک چیلنج پاکستان کے تعلیمی اداروں میں بڑھتا ہوا نشہ کا استعمال ہے پاکستان میں ایک سروے رپورٹ کے مطابق 76 لاکھ لوگ نشہ کا شکار ہیں جن میں 78 فیصد مرد اور 22 فیصد خواتین ہیں بدقسمتی سے نشہ جس تیزی سے پھیل رہا ہے اس کے خلاف جنگ اتنی محصر انداز میں نہیں لڑی جا رہی ہے منشیات آنے والے چند اشعوں میں دنیا کے لیے سب سے خطرناک چیلنج ہوگا ناظرین نشہ ایک ایسی خطرناک چیز ہے جو سوچنے سب انہیں کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے انسان غلط صحیح جائز ناجائز حرام حلال کا فرق کھو دیتا ہے رنگین زنگی کالی رات کی مانت لگنے لگتی ہے باہیسیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ نشہ حرام ہے خود کو بچایا جا سکتا ہے خود بھی بچیں اور اپنے عزیزوں کو بھی اس سے بچائیں ورنہ آپ کو اس دنیا میں جہنم کا منظر نظر آئے گا